دنیا میں کچھ برا ہو رہا ہے پاکستان کی اوپر کی پورا پاکستان چپ ہو جاتا ہے اور پردان منطری عمران خان یہ بولتا ہے کہ صاحب وہاں پہ ویگر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے پتا ہی نہیں اس کے بارے میں I have no information جی دیکھیں گورو جی سب سے پہلے تو میں یہ بولنا چاہتی ہوں کہ چین کا ان لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہے چین کے ساتھ ان لوگوں کی ملی بگت ہے یہ ہر چیز کو جانتے ہیں پوری اچھی طرح سے ان کو پتا ہے کہ چائنہ میں پندرہ لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو جیل میں ڈالا ہوا ہے چائنیز اسلام کو ایک مانسک بیماری بولتے ہیں ایک مینٹل ڈیزیز بولتے ہیں اور مجھے ہسی آتی ہے کہ وہ لوگ ہمارے بھارت دیش کے الفسنکھیکوں کی یا مسلمانوں کی بات کرتے ہیں جن کے اپنے دیش میں نہ تو بہوسنکھیک سرکشت ہیں اور نہ ہی الفسنکھیک سرکشت ہیں چیما جی مسکرہ رہے ہیں کیونکہ ان کو سچ کہیں نہ کہیں پینٹریٹ کر رہا ہے دوسری بات یہ لوگ بات کرتے ہیں رام مندر کی یہ لوگ بات کرتے ہیں بابری مسجد کی وہ لوگ جنہوں نے سیکڑوں کی تعداد میں مندر with once کرے ہیں یہ اپنا تکشلہ کا اتحاس بھول گئے ہیں یہ وہ اتحاس بھول گئے ہیں کہ انہوں نے پیشاور میں کیا کیا ہے انہوں نے بامیان میں کیا کیا ہے یہ دیکھئے گورف جی میں آپ کو بلکل کٹیگورکلی بتا رہی ہوں یہ اسلام کے کوئی لوگوں کو اسلام کے ڈھونگی آشک بولتی ہوں کوئی مطلب نہیں ہے ان کو اسلام سے اور چائنا کی تو تلوے چاٹنا ان کی مجبوری ہے آرزو جی ایک بات بتائیے جب کبھی بھی ایسی بات ہوتی ہے دیکھئے مسائل ہر ملک میں ہوتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ بھارت میں مسائل نہیں ہیں بھارت میں ہو سکتا ہے پاکستان سے زیادہ مسائل ہوں کیونکہ جنسہ کیا ہماری زیادہ ہے پاپولیشن زیادہ ہے اور ایکانومی بھی آپ سے بہت بڑی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مسائل بھی زیادہ ہوں گے میں آپ سے یہ پوچھنے چاہتا ہوں آرزو خازمی جی کی ایسا کیوں ہے جب چین کی بات آتی ہے تو پاکستان چپ ہو جاتا ہے جب چین کی بات آتی ہے تو کوئی پاکستانی کچھ نہیں بولتا سوشل میڈیا میں تک آپ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا میں جہاں پہ اتنی فیک پروفائلز ہوتی ہیں وہاں پر بھی سب لوگ چین کی تاریفیں کرتے چلے آ رہے ہیں جبکہ آپ کے ملک کا نام ہے اسلامی ریپبلک آف پاکستان پاکستان بنا اس لیے تھا کہ مسلمانوں کیلئے کمن کا گہوارہ بنے وہاں پہ سب لوگ پیار محبت سے رہے ہیں لیکن یہ نہیں ہو پایا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے جب چین کی بات ہوتی ہے تو آپ کا پردھان منتری عمران خان تک چپ ہو جاتا ہے اور کچھ نہیں بولتا نہیں سر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان چپ ہو جاتا اور کچھ نہیں بولتا چین کے ساتھ بلکل ایک ہمارا بزنس کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ریلیشن ہے اور ویسے بھی چین اور پاکستان کی دوستی آپ کو معلوم ہے کہ ہے لیکن جہاں تک بات ہوتی ہے کہ چین میں اگر مسلمز پہ کچھ اور ہے بلکل بات کرتے ہیں ہمارے ٹویٹر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ بہت سے جرنلسٹ ہیں جو اس پہ بات کرتے ہیں اور پہلے جو حالات تھے چین میں اب اس طرح سے نہیں ہے تو ظاہر میں کوئی بات ہوئی ہے تب ہی تو وہ چیزیں کام ہوئی ہیں اور یہ بات انسانیت کی ہے یہاں پہ اسلام یا کسی اور مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے جہاں پہ بھی کچھ غلط ہوگا کسی بھی مذہب کے لوگوں کے ساتھ غلط ہوگا اس پہ پاکستان بلکل بولے گا اور بھارت میں اگر ہوتا ہے تو بھی پاکستان بولے گا اور اگر چائنا یہ دنیا بھی کہیں بھی ہوگا تو ہم بلکل بات کریں گے اور ہم بات کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ ایسی چیزوں کو کیوں اگنور کر دیتے ہیں جب ہم بولتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں بولیں اور ہر دفعہ آپ یہی بات کرتے ہیں لیکن پاکستان اس بارے میں بات کر رہا ہے اور کرتا رہے گا بلکل چاہے وہ چائنا ہو چائنا اگر غلط کرے گا ہم بولیں گے بلکل بولیں گے چاہے بزنس بارے ریلیشنز ایک الگ چیز ہے لیکن جہاں پہ اس طرح کی بات ہوتی ہے پاکستان سٹینڈ لیتا ہے ایزا مسلم میں تو کہتے ہیں انسان کے طور پر مذہب کو بھی چھوڑ دیں جتنے مسلمان ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ الگ الگ فرقے سے ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دوسرا جو ہے وہ کس چیز کو فالو کرتا ہے لیکن اگر اس طرح سے چائنا کر رہا ہے تو بہت غلط کر رہا ہے میں نے خود بھی کئی بار اپنے ٹویٹر پر یہ چیزیں لکھی ہے اور لوگ بھی لکھ رہے ہیں اور گورنمنٹ بھی بات کر رہی اور اگر آپ فیکس این فگرز کو چیک کریں تو وہ آپ کم کی طرف جا رہے ہیں انہوں نے اس چیز کو کنٹرول کیا ہے اور پوری دنیا ظاہرت دیکھے گی صرف ہم لوگ بھارت کا کام نہیں ہے کہ صرف اس لیے کہ پاکستان کے ساتھ دشمنی چل رہی ہے تو آپ ہر چیز میں پاکستان کو گسیٹیں گے آپ اپنا گھر تو سیدھا کر لیجئے تاکہ لوگ آپ کو تو نہ کہہ کسی پہ الزام لگانے سے پہلے اپنے آپ کو تو صحیح کرنا پڑتا ہے آپ کو وہی بلکل جو میں کام خود نہ کرتی ہوں تو انہوں نے بولا کہ ہماری بزنس ریلیشن ہیں آرزو قازمی صاحبہ نے بولا کہ ہمارے بزنس ریلیشن ہیں پاکستان کے ساتھ میڈم اس کو بزنس ریلیشن نہیں بولتے جو آپ لوگ کرتے ہیں اس کو یہ ایک طرفہ جو آپ کی گھوڑا گاڑیاں چلتی ہیں اس کو بزنس نہیں کہتے آپ لوگ کیا دیتے ہیں چائنہ کو آپ لوگ کیا دیتے ہیں چائنہ کو ایک بات بتائیے چائنہ کو چائنہ کو گدھوں کے علاوہ آپ لوگ چین کو کیا دیتے ہیں کیا بناتا ہے پاکستان جس کو چین کی ضرورت ہے پاکستان کی زمین کے علاوہ جو چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور اور آپ کی زمین ہے آپ چھوڑ کے گلگٹ بلٹستان اور پیو کے تو آپ اس پر بنوائیں جو آپ کو بنوائنا ہے لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کیا ہو گیا ہے میڈم ایسا کیا ہو گیا ہے کہ آپ لوگ بول نہیں پاتے جب چین کی بات آتی ہے پھر آپ نے بولا کہ صاحب یہ ہم لوگ آواز اٹھاتے ہیں کتنی بار میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کتنی بار پاکستان یونائٹڈ نیشنز گیا ہے کہ چین ویگر مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے پندرہ لاکھ مسلمانوں کو جیل میں ڈالا ہے کتنی بار پاکستان گیا ہے یونائٹڈ نیشنز کتنی بار پاکستان گیا ہے یوروپین یونین کے پاس کتنی بار پاکستان گیا ہے سینٹ میں یونائٹڈ نیشنز میں یونائٹڈ سٹیٹس میں کتنی بار پاکستان باہر گیا ہے کتنی بار اس کے ایمباسیڈرز نے بولا ہے کہ ہم چین کی پول کھولتے ہیں کتنی بار گیا ہے نہیں گیا پاکستان ایک بار بھی ایک بار بھی چین کے خلاف فارملی پاکستان نے آج تک زبان تک نہیں کھولی تو آپ پھر اس سے کیا بات کریں گے دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کب یونائٹڈ نیشنز گئے صاحب 28 ملکوں نے چٹھی لکھ کے چائنا سے پوچھا تھا کہ آپ سنچی آنگ میں کیا کر رہے ہیں تو اس کے جواب میں چین نے پاکستان جیسے 50 ملک کھڑے کر دیئے جنہوں نے چٹھی لکھ کے یہ کہا کہ چین سب کچھ ٹھیک کر رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں شکایت کرنے کیوں نہیں جاتا یہ چین کی پیروی کرنے جاتے ہیں یہ دنیا بھر میں چین کے بحاف پر ڈنڈورہ پیٹتے ہیں کہ چین جیسا ملک نہیں ہے کوئی دنیا میں یہ شکایت کریں گے وہاں کے مسلمانوں کے اوپر ہو رہے اس ظلم کی اور دوسری بات انہوں نے اپنے ملک میں کیا کر رکھا ہے احمدیوں کو بم سے اڑا دیتے ہیں ان کو قبروں سے کھوٹ دیتے ہیں ان کی مسجدوں کو مسجد کہنے تک پر پابندی ہے وہ ملک سے بے دخل کیے جا رہے ہیں چلیے احمدی تو مسلمان ہیں یہ مسلمانوں کی قلے بندی ہے یہ اپنے مسلمانوں کا کیا کریں اپنے اسلام کا کیا کریں یہ ان کو ان کے اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا میں صرف ان سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ہندو کہاں گئے پاکستان کے سکھ کہاں گئے پاکستان کے کرسٹینز کا کیا حل کیا ہے آپ نے آپ کے موں کو یہ شعبہ نہیں دیتا آپ کے موں پر یہ ججتا نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک سے کوئی سوال پوچھ سکیں آپ کے اپنے گریبان پر اتنا محل ہے آپ نے اپنے ملک میں جو مائنورٹیز ہیں ان کا وہ جینہ محال کر رکھا ہے کہ آپ کو کہیں مو چھپا کے شرمندہ ہونا چاہیے آپ سوال پوچھیں فکر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہاں پہ کھولے میں نمازیں پڑھنا پابندی ہے اس کے اوپر جو اسلام میں سب سے پاک نام محمد وہ رکھنا منع ہے وہاں پر اگر آپ گرمنٹ سرونٹ ہیں تو آپ اپنے روزے نہیں رکھ سکتے اماموں کو شراب پلائی جاتی ہے سور کا گوشت کھلائی جاتا ہے ان سے نچوائی جاتا ہے ویڈیوز اویلیبل ہیں جو میں آپ کو بھیج سکتا ہوں اور پھر صاحب آپ لوگ چٹھی لکھتے ہیں دنیا کو یہ کہتے ہوئے کہ نہیں مسلمان بلکل سیف ہیں ستائیس یا پچاس کدنے پچاس سوشیل بھائی بتا رہے تھے پچاس ایک ملکوں نے چٹھی لکھتی اور آئیم شور اس میں اوائیسی والے ہی ہوں گے ملک کیونکہ اور کوئی ملک لکھے گا نہیں یہ بیماری وہیں پہ ہے اوائیسی والوں کے کہ نہیں صاحب مسلمان بلکل ٹھیک ہیں ایسا کیوں ہے یہ منعقفت کیوں ہے یہ کب دور ہوگی صاحب کیا آپ لوگ ایسا سمجھیں کہ چین آپ کی ذمہ داری آپ کو پلسٹین دکھائی دیتا ہے آپ کو کشمیر دکھائی دیتا ہے کشمیر کے لیے آپ کے آنسوں نکلتے ہیں پلسٹین کے لیے تو خون کے بھی آنسوں نکلتے ہیں لیکن جناب میرا سوال یہ سوال سنتے جائیے فقر صاحب چین کے لیے آپ کے پردان منتری آپ کے آرمی چیف کمر جاوید باجوا صاحب جو سب سے پاورفل آدمی ہے پاکستان کے سب سے تغلے وہ کبھی کیوں نہیں بولتے سب جی جی گورب سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ ہم کشمیر اور فلسطین کے اوپر بولتے ہیں ہم نے روہنگیا کے اوپر بھی بولا اور سٹیٹ کی پالیسی کی میں بات نہیں کرتا لیکن آپ نے کہا کہ یہاں پہ یہ ان سوشل میڈیا پہ بھی بات نہیں ہوتی یہ گور مسلم کے حوالے سے ان میں سے بہت سارے لوگ پاکستان آتے جاتے بھی ہیں ہماری طرف سے بھی لوگ جاتے کیونکہ قریب ہے یہ پاکستان کے بات دلکل ہوتی ہے ہاں آپ نے کہا تھے کہ پاکستان یونائیٹڈ نیشن میں کیوں نہیں گیا پاکستان ادھر کیوں نہیں گیا پاکستان اور چین کے درمیان آپ کو بتائے کہ سٹریٹیجک پارٹنرشپ پہ بہت اچھی دوستی ہے تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کی بات گھر میں ہی کی جاتی ہے ضروری نہیں کہ آپ اس کو مطلب جا کے کسی پنچائت اس کے لئے بٹا دے اور اس میں وہ بات کرے وہ نہیں ہوتی جب آپ کی آپس میں بات ہوتی ہے تو تب جا کے آپ آپس میں اس کو سارٹ آرک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہم ہندوستان کی اگر آپ کہتے ہیں کہ کشمیر کی وجہ سے یونائیٹڈ نیشن کے دروازے کٹ کٹ آتے ہیں یا وائیسی میں جاتے ہیں یا کسی اور فورم میں ہم جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ آپس میں نہیں بیٹھتے ہیں